بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے مٹن پایا کی تو ریسپی کو آپ انڈ تک دیکھئے گا ریسپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا تو اسی طرح ہی بلکل بزاری اور ریسٹورنٹ سٹائل جیسے ہمارے پائے بن کے تیار ہوں گے بلکل بھی اس کے اندر مٹن کی ہمک نہیں آئی گی ورنہ مومن یہی کمپلین ہوتی ہے کہ ایک سمیلس ہی رہ جاتی ہے لیکن آپ اس ریسپی کو جب فالو کریں گے تو بہترین پائے بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پر میرے پاس تقریباً آٹھ عدد پائے ہیں یہ مٹن کے پائے ہیں تو انہیں اس طریقے سے چھوٹے پیسز میں کروا لیا تھا پہلے یہ ہے کہ انہیں صاف کروا لیا اور پھر اس طرح چھوٹے پیسز میں کٹ کروا لیا اب ہم انہیں بنانے لگے ہیں جھٹ پڑ طریقے کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے ایک عدد کو کر لے لیں گے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پائے دو درمیانی سائز کے میرے پاس پیاس تھے جنہیں میں نے باریک سٹائس کر لیا آپ چاہے جیسے بھی کٹ کر لیں کیونکہ ہم نے پائے کی یخنی بنانی ہے دو ٹیبل سپون جنجر اور گارلیا لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ایک ایک ٹیبل سپون جتنا تھا تو دو ٹیبل سپون ہو گیا دو عدد گرین چھلی ہے جنہیں درمیان میں سے میں نے ہلکا سا کٹ کر لیا اب اس میں جائیں گے جی گرم مسالے خوشبو کے لیے دو تیز پتہ ہیں دارچینی کا ٹکڑا ہے کالی مرچے ہیں ایک ٹی سپون جتنی بادیان کا ایک عدد پھول تھا اس کے اندر تھوڑی سی جائفل اور تھوڑی سی جاویتری ہے اور ساتھ ہیں لونگ پانچ سے چھے عدد آپ لونگ لے لیں دارچینی کے ایک بڑا ٹکڑا تھا اور ایک دو چھوٹے ٹکڑے تھے یہ دو موٹی کالی بڑی لائچی جو ہوتی ہیں وہ تھی اور گرین لائچیاں ان کے بھی موں کھول لیے ہیں تاکہ ان کے خوشبو اچھی سی آ جائے اب یہ سب کچھ اس میں چلا گیا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون جتنا ثابت زیرہ آپ چاہے تو اس میں شاہ زیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون جتنا ثابت دھنیا یہ بھی ہمارے پائے کی جہنی میں بہت پیاری خوشبو لائے گا اب اس میں تقریباً میں ایک لیٹر جتنا پانی ایٹ کروں گی آپ جب پانی شامل کریں اگر آپ کو تھوڑا بہت پانی اپنے اندازے سے کم لگے آپ اور بھی پانی شامل ایک گلاس سے زیادہ اور نہ شامل کی بس ایک گلاس آپ شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں اس میں نمک شامل کیا اور ساتھ ایک ٹیبل سپون ہی آئل ڈالا آئل ڈالے سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا کوکر بلکل بھی چلتا بلکل صحیح ہے خراب نہیں ہوتا رکتا نہیں ہے پانی لکج نہیں ہوتی اب اسے ہم اچھے سے کور کر لیں گے اور کوک کریں گے تقریباً 30 منٹس پورا ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دینا ہے آدھے گھنٹے میں بہترین پائے گل کے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور بہترین سی یخنی بن جاتی ہے تو دیکھئے آدھے گھنٹے کے بعد جب اچھے سا پریشر نکل چکا ہے تو اس کے بعد جب میں ڈھکن ہٹاتی ہوں تو بہترین پائے ہمارے گل کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ اپنے ان پائےوں کو اچھے سے چلنی میں نکال کے الگ کر لیں گے اور جو اس کے اندر ثابت گرہ مسائلہ ہم نے شامل کیے تھے ان کو ہم الگ کر لیں کیونکہ ان کا جہاں تک کام تھا انہوں نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوشبودار پائےوں کی یخنی یہاں پر بن کے تیار ہو چکی ہے سارے پائے ہم اسی طریقے سے ایک ایک کر کے نکال لیں گے تو پائےوں کو ہم نے نکال لیا اب باری آ جاتی ہے گھر میں پائے مسالہ بنانے کی تو اب ڈبے یہ مسالے چھوڑیے گھر میں اپنے مسالے خود بنائیے تو سب سے پہلے ایک باول لے لیا اس میں ایک ٹیبل سپون جتنا لہسن اور ادرہ کا پیز شامل کیا ہے ایک ٹی سپون جتنا پسہ ہوا دھنیا پاؤڈر ہے نمک مرچ میں پھر کہوں گی کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں نمک ہے وہ بھی ایک ٹی سپون ہے شروع میں تھوڑا بہت نمک مرچ آپ کم ہی رکھیے اگر آپ کو بعد میں زیادہ محسوس ہو تو آپ تھوڑا سا اور بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون پسیوی لال مرچ ایک ٹی سپون پیپریکا پاؤڈر یعنی کشمیری مرچ ہے وہ میں نے شامل کر لیا ایک ٹی سپون جو ہے ہلدی پاؤڈر ہے گرم مسالہ ہے وہ بھی ایک ٹی سپون جتنا ہی اس میں جائے گا گرم مسالے سے بہت پیاری خوشبو آتی کیونکہ یہ پسہ ہوا گرم مسالہ ہے زیرا پاؤڈر ہے بھنا کٹا ہوا زیرا وہ بھی ایک ٹی سپون جتنا جائے گا اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون جتنا کالی مرچ اور تھوڑا سا پانی ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً دو سے تین ٹی سپون جتنا پانی پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ایک مکسچر سا بنا لیں گے ایک پیسٹ سائز کا بنا لیں گے پائے مسالہ کا اب میں نے یہاں پر دو عدد درمیانے سائز کے پیاس دی دی تھے جن کے چھلکے اتار کے ان کو موٹا موٹا کاٹ کے بلندر میں ڈال کے اس کا پیاس کا میں ایک پیسٹ سا بنا لیں گے اب پائے بنانے کی باری آگئی ہے تو ایک کھلے برطن کو ہم لیں گے جس کا مو کھلا سا ہوگا اس میں اچھے سپائے بن کے بھی تیار ہوں گے اور اس میں ہم کیا کریں گے ایک کب جتنا آئل ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد دو عدد جو ہیں تیز پتے میں نے ڈال دی ہیں اور جو پیاس کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ اسی آئل میں ہی ڈال دیں گے اب ہم پیاس کو جو ہے ست تین سے چار منٹ تک فرائے کریں گے بہت زیادہ تیز کلر نہیں دینا کیونکہ اگر بہت زیادہ تیز کلر کے شکر میں اگر ہم جائیں گے تو پیاس پھر ایسا سا جلنا سائیڈوں سے شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے بس اتنا خوبصورت پنکر سے اس کا کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جو کہ ہم نے پایا مسالہ بنایا تھا وہ پایا مسالہ ہم نے ڈال دی اس باول میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سو سے بھی کھنگا لیجئے کیونکہ مسالہ بلکل بھی اس کا ضائع نہیں ہونا چاہیے بہت ہی لزیز پایا مسالہ یہ ایک بن کے تیار ہو چکا ہے اب اسے ڈال کے دو سے تین منٹ اب ہم فرائے کر لیں گے مسالے کو اب جی باری آ جاتی ہے مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے آدھا کب جتنا دھی دھی کو خیال کیجئے گا کہ پہلے اچھے سے بیٹ کر لیجئے گا فورک کے ساتھ اور پھر اس کو شامل کرو مستقل چمچ چلائیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو دہی کی پھٹکیاں سے بن جاتی ہیں وہ بلکل نہیں بنیں گی اور دہی بہت اچھا سا مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے گا دو سے تین منٹ میں دہی کا پانی جیسے خوشک ہوگا تو بوائل کیے ہوئے جو کہ ہمارے پاس پائی تھے وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اب ہم نے پائیوں کی بھنائی کرنی ہے مسالہ تمہارا اچھے سے بھن چکا ہے لیکن پائی ہم نے بھونے تقریباً میڈیوم ٹو لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کیلئے چمچ ہم نے چلاتے رہنا ہے تاکہ پائی اور مسالہ ہمارا نیچے نہ لگے اور اس میں ساتھ سے جب ہم اس کی بھنائی کر رہے ہوں گے تو وہی یخنی جو ہم نے بنائی ہے وہ ایک ایک دو دو چمچ جتنی یخنی ساتھ سے ڈال کے ہم نے بھنائی کرنی ہے تاکہ ہمارا مسالہ نہ جلے اس سے ہی ہوتا ہے کہ بھنائی بھی اچھی سی ہو جاتی ہے آدھی اس کی ہمک جو تھی ہم نے جب یخنی بنائی تب ختم ہوگی اور باقی اس کی بھنائی میں تو یقین جانی ہے بلکل بھی ان میں سے کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آ رہی تھی بہت اچھے ہمارے پائی بن کے تیار ہوئے یہاں جو اس کی بقایا یخنی تھی چلنی رکھ کے وہ میں نے ساری یخنی اس میں ڈال لی ہے اور اس کے باقی جو ثابت مسالی تھے وہ نکال دیئے ہیں اب اس میں جو ہے ہم آپ کو اگر لگے کہ تھوڑا سا پانی کم ہے تو اس میں تقریباً میں نے پھر ایک گلاس جتنا پانی اور شامل کیا تھا تو شامل کر لیجئے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا جب یہ آپ اس میں بھی پکیں گے تو بلکل ایک جیسا یق جان ہماری یخنی بن جائے گی پائے گا شوربہ بن جائے گا تو ایک گلاس پانی شامل کرنے کے بعد آنچ کو تھوڑا سا تیز گئے تاکہ اس میں عبال آ جائے اب اچھا سا اس میں عبال آ چکا ہے اب ہم آنچ کو کر دیں گے لو فلیم کے اوپر ڈھکن ڈھک کے ہم اس کو پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ کم از کم پندرہ منٹ اسے ضرور پکائیے گا لو فلیم کے اوپر پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن ہٹایا ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ کس قدر بہترین ہماری گریوی بن کے ما شاء اللہ نہ بہت زیادہ گھنے ہیں نہ بہت زیادہ ہی پتلے ہیں بہترین پائے اور یہی آپ اسے اگر آپ اسے گھنٹا ایک بلکل ایک سائٹ پر رگ دیں تو اس میں ایک باقیدہ ایک تریسی آ جائے گی اور ایک چپ چپا ہٹ بھی آ جائے گی تو یہاں پر جو ہے اب میں پائیوں کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں آپ کو بتانے کے لیے تو دیکھیں ما شاء اللہ اس قدر خوشبوددار ہمارے یہ پائے بن کے تیار ہوئے اور اتنے جھٹ پر تیار ہوئے کہ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر بہترین ہمارے پائے بن کے تیار ہو گئے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا ہم عمومن سوچتے ہیں کہ ککر میں جی چیز اچھی نہیں بنتی پتہ نہیں اس کا فلیور کیسا آئے گا لیکن پرسنل ایکسپیڈینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہترین پائے بن کے تیار ہوئے اور سب سے اچھی بات ان کی تھی کہ خوشبوددار پائے تھے ورنہ بزاری مسالہ اگر ہم ڈالتے ہیں تو وہ بوجھ بھی کر جاتا ہے گھر کے مسالے سے بنائیے اور بہترین پائے بنا کے سرف کیجئے تو امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو میری آج کی ریسیپی بھی بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا تینکیو